محشت کی صورتحال ایک سال کی غلطی نہیں پچھتر برس کا حاصل ہے ہم نے زرداری شریف اور عمران خان سب کو آزمالیاں سسٹم بدلے بغیر کچھ نہیں ہوگا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ ساکڑا نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں اور آپ پھر ڈیل کر رہے ہیں ہم بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو عمران خان نے کی معاشی بحالی کے لیے قربانیاں دینی ہوگی سبائی حکومتیں ٹیکس زمان نہیں کرتی وفاق و اخراجات کام کرنے ہوں گے ایک جیڑ سال کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں معیشت کی طور پر ماکستان میں پچھتر سال سے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج یہاں پہ ہیں تو یہ بات ہم کو یاد اکنی ہے کہ یہ آج کی غلطی نہیں ہے دار صاحب نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں آئی ایم ایف در گیا پیچھے آٹ گیا بات کرنا چھوڑ دی اب وہ جب ڈر کے پیچھے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دی پھر آپ نے سوچا کہ پیسے تو ختم ہو گیا ہمارے پیسے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس دوڑے دوڑے گئے اور اب آپ آئی ایف سے پھر ڈیل کر رہے کیونکہ آپ کے پاس تین ملین ڈالرز ہیں یہ نہیں کہ میں سوبوں کے پیسے کم کروں سوبوں کو بلکل آپ دیں آپ بولیں کہ آپ اپنے ٹیکس جمع کریں سوبے ٹیکس جمع نہیں کرتا کے پی کی حکومت صرف تیس آرم لٹین ہے۔ بلکستان کی حکومت اتنا بھی جمع نہیں کرتی سندھ کی حکومت صرف کراچی سے پیسے کرتی ہے۔ دو ت请ڑا روٹ ہے، نہ ان کے پاس .... نہ ان کے پاس پروپرٹی ٹیکس ہے نہ یہ جمع کرتی ہے۔ کیوں ٹیکس جمع کرتی ہے تو آپ بھی گندہ ہوتا ہے کیوں گندہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھنے پر اپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر تو چیئرمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا دفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے ری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے